بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا اور ان کی اہلیہ نتاشا اسٹنکووچ نے گزشتہ روز اپنی علیہدگی کی تصدیق کر دی تھی تہم دونوں کی علیہدگی کے بعد اب تصفیحے میں نتاشا اسٹنکووچ کے ملنے والی رقم کے بارے میں چے منگوئیاں شروع ہو گئی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ہاردک پانڈیا کی ملکیت میں تقریباً چورانوے کروڑ بھارتی روپے کے احساسے ہیں جبکہ نتاشا اسٹنکووچ کے احساسوں کی مالیت بھی اس کروڑ بھارتی روپے ہے کچھ دنوں قبل یہ خبریں سامنے آئیں تھی کہ ہاردک اور نتاشا کی علیہدگی کی صورت میں ہاردک پانڈیا کے ستر فیصد احساسے نتاشا اسٹنکووچ کو ملیں گے تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق ہاردک پانڈیا ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی تمام جائداد اور احساسوں کے اکیلے مالک نہیں بلکہ ان کی والدہ بھی ان کی ملکیت میں شریک ہے بھارتی قانون کے مطابق نتاشا اسٹنکووچ اب بھی ہاردک پانڈیا سے نان نکفے کا مطالبہ کر سکتی ہیں خیال رہے ہاردک پانڈیا اور سربین ادھاکارہ اور موڈل نتاشا اسٹنکووچ مئی دوزار بیس میں شادی کے بندن میں بندے تھے تاہم روہ سال مئی میں اس وقت ان کی علیدگی کی خبریں گردش کرنے لگی تھیں جب نتاشا نے اپنے اسٹاگرام اکاؤن پر نام کے ساتھ پانڈیا ہٹا دیا تھا آئی پیل دوزار چوبیس کے میچز میں نتاشا کی عدم شرکت سے بھی دونوں کے درمیان علیدگی کی افواہوں کو تقویت ملی تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے واپسی کے بعد پانڈیا بھی اپنے اہلیا کے ساتھ نظر نہیں آئے تھے اس دوران ہاردک پانڈیا اور ان کی اہلیا نتاشا اسٹنکووچ کے علیدگی کی افواہوں پر ان کے ایک قریبی دوست کا بیان بھی سامنے آیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق ہاردک اور نتاشا کے دوست کا کہنا تھا کہ دونوں کے تعلقات میں خرابی کی کوئی وجہ بھاردک بنے تاہم نتاشا بھی تعلقات کو معمول پر لانے کے لئے تیار دکھائی نہیں دیتی تاہم نتاشا بھی تیار دکھائی نہیں دیتی